نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفکخو کولی وجعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا وعملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ حود رکو نمبر تین آیت نمبر ٢٥ وَلَقَدْ أَرُسَلَّا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ انِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے اور انہوں نے کیا کہا کہ پیشک میں واسطے تمہارے ایک برے انجام سے متنبہ کرنے والا ہوں کھل لم کھلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کل کی نشست میں دیکھا کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام جو ایک اول العظم نبی تھے ان کا تذکرہ قرآن میں اٹھائی صورتوں میں چونتیس مقامات پر متفرق حصوں میں آیا اور ان سب کو ملا کر ایک مکمل کڑی واقعات کی جو خیحہ مربوط شکل میں اپنے تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور کل ہم نے وہ واقعہ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حملنوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو ایک خاص علاقے ایک خطے ایک قوم اور ایک خاص دور کے لیے پھیجا جاتا تھا لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو تمام جبہانوں کے لیے پیجا کیا تھا محمدِ عاربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات صرف مکہ صرف مکہ اور مدینہ یا صرف حجاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی یہ ساری روح زمین کے لیے تعلیمات ہیں وہ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ایفریکہ انٹارٹیکہ ایکوٹوریل ایریا ساری کے سارے روح زمین کے لیے یہ پیغام ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس دور میں حیاتِ طیبہ کے لوگوں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے بڑوں چھوٹوں بڑوں عورتوں مردوں بچوں حاکموں محکوموں ہر خطہ ہر قبیلہ ہر بستی ہر قوم ہر مملکت ہر دور ہر ریاست کے لیے حکم ہے یہ اسلام کیا ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز اسلام is a global religion تو یہ ہے اسلام کی ہماگیر تعلیمات لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا گیا ان کو اپنے اس دور کے تعلیمات اور حکمات دیئے گئے اور ان کو ایک خاص خطے اور خاص علاقے کی طرف مبوس کیا گیا ظاہر ہے ان کو حکمات قیامت تک کے لیے اس لیے نہیں دیے جا سکتے تھے کہ انسان اپنے ارتکاہ میں تھا انسان انسان کا دماغ اس کی معیشت اس کی معاشت اس کا ثقافت اس کا تمدن ڈیویلپ کر رہا تھا تو اس ڈیویلپنگ فیز میں انسان ذینی جس ارتکاہ کے لیبل پر ہوتا اس کو اس کے دور کے حوالے سے اس کے علاقے کے حوالے سے احکمات دینے کے لیے ایک لوکلائزد تعلیم نبی کے ذریعے پہنچا دی جاتی تو ایک تو بات یہ واضح طور پر ہوگی کہ ہمارے ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر اور یونیورسل لیلیچن ہے اور عبدی دین ہے اور باقی انبیاء کو خاص وقت اور خاص خطوں کی طرف محبوس کیا گیا لیکن اس میں سے ایک اور بہت اہم اصول وضع ہوتا ہے نبیوں کو ایک خاص خطے اور ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ دعوت ایک دائی سب سے بہترین پہرائے اور سب سے بہترین انداز اور طریقے میں اپنی ریاست اپنی بستی اپنے قبیلے اور اپنی لکیلٹی ہی میں دے سکتا ہے اس لئے نبیوں کو انہی کی قوم میں سے چنا گیا تھا ہر نبی کو قوموں کے باہر سے نہیں انہی کی قوم میں سے منتخب کیا جاتا تھا اور یاد رکھے گا دین کی دعوت اپنے علاقے اور اپنی بستی میں سب سے آسان کیوں ہیں اور سب سے افیکٹیو اور سب سے بہترین نتائج کیوں مرتب کرتی ہے کیونکہ ہر شخص جو اپنے علاقے کا شخص ہے اس کے لئے اس علاقے کی زبان اس کے مسائل ان کی مشکلات ان کی کمیاں ان کی کتاہیاں ان کی غلط رویاں ان کی خطائیں ان کی رسومات ان کے اشیوز ان کے پرابلمز ان کے کرائیسسز وہ سمجھتا ہے جانتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے باہر کا شخص آ کے ان کے زبان بھی ان کے لئے پر آئی ان کے مسائل بھی ان کے لئے پر آئی ان کی ثقافت اور تمدن بھی ان کے لئے پر آئی جیسے ایک لوکل شخص اپنے علاقے میں دعوت دے سکتا ہے ویسے باہر کا شخص اس انداز میں اور اتنی افیکٹیولی اور اتنے موسر طریقے سے دعوت نہیں دے سکتا میں ان چیزوں کی نفی تو نہیں کر سکتی لیکن یہ میں آپ کو ضروری بتا دوں کہ آج اپنے علاقے کو چھوڑ کے غیر ممالک میں جا کے ان کی بولیاں سیکھ کے ان کو دعوت دینے کی بجائے ہر شخص کو اپنے اپنے علاقے اور اپنی سرزمین اور اپنی قوم پر دعوت دینا ہمیشہ بہتر رسلوبر بہتر طریقہ ہے اور بہترین نتائج مرتب کرے گا بہر کیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت پر یہ کہ نبیوں کو ان کے اپنے ہی علاقے میں بھیجا گیا کسی غیر قوم کی طرف مبوس نہیں کیا گیا اور اپنے علاقے اور اپنی بستی میں دعوت دینا اپنے لوگوں کو دعوت دینا یاد رکھئے گا برائیوں کو دعوت دینے سے ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے رشدہ اور اپنی برادری اپنے قبیلوں کو دعوت دینا اپنے اردگرد کے لوگوں کو دعوت دینا ہمیشہ اس لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ دائی کے ہر عمل اس کے ہر رویے کچھ اچھی طرح جانتے اور بھامتے ہیں قول اور فیل کا تضاد نظر آنے کا امکان ہے دور کی دعوت یقیناً زیادہ آسان ہے اپنے اردگرد کی دعوت دانستہ طور پر انگلیاں اٹھنے کا امکان ملامت کا امکان یہ دائی کے لئے زیادہ مشکل ہے اس لئے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا انظر شیر اتقواللہ قربین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قرابتداروں اور اپنے عشداروں کو دعوت ایک تو ان کا حق بھی زیادہ ہے اور دوسری بات وہ دعوت مشکل بھی زیادہ ہے ہم انبیاء علیہ السلام کے یہ قصے پڑھتے وقت دعوت کے طریقے اور اسلوب بھی ساتھ کے ساتھ دیکھتے اور سیکھتے جائیں گے تو حضرت نو علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نو علیہ السلام کو ہم نے ایک قوم کی طرح بھیجا اور نبی نے اپنا تعارف کیسے کروایا میں ڈرانے والا نہیں برے انجام سے متنبہ کرنے والا اب پھر حضرت نو علیہ السلام نے کیا کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار بہت زبردست دردناک عذاب آ جائے گا ہر نبی کی تعلیم بنیادی طور پر دین توحید ہی کی تعلیم تھی بنیادی اول پہلی دعوت دین کے پہلے ستون وحدہ نیت الہی دین توحید ہی کی دعوت تھی عبادت کرو بندگی کرو اطاعت کرو اور ایک رب کی کرو یہ ہر نبی کی دعوت تھی انبیاء کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے انبیاء کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی رہا ہے اور ہر نبی کے دین دین اسلام کا بنیادی پہلا ستون اور دعوت توحید کی دعوت ہی رہی ہے جواب میں اس کے قوم کے سرداروں نے جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا میم لام ہمسہ ملعہ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا کسی برطن کو بھر دینا کسی چیز کو بھر دینا ترجمہ میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سردار ملعہ کے حوالے سے کیسے ریلیٹ ہوتے کہ سردار اپنی قوم کے لوگوں کے دلوں کو روب سے خوف سے دبدبے سے اور حیبت سے بھر دیتے تو لہٰذا سرداروں نے حضرت نو کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم تو تمہیں ایک عام انسان مانتے ہیں ہم تمہاری نبوت کو تمہاری تعلیمات کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا یہ رویہ ہمیشہ رہا ہے ہر نبی پریمان لانے میں سبقت ماننے میں پہل کرنا معاشرے کے نجلے طبقے نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے جس قوم جس خطے جس بستی کی طرف اللہ کی حکم سے کوئی نبی آیا زیادہ ریڈلی اس نبی کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر کے دائرہ اسلام میں داخلہ معاشرے کا ہمیشہ نچلا کمزور پسا ہوا طبقہ اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا ہے ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا کیوں ظاہر ہے اسلام انصاف کا دین ہے عدل کا دین ہے مساواد کی تعلیم دیتا ہے تو جب اسلام کا دین معاشرے میں رائج ہوتا ہے تو نچلا طبقہ جب اس دین ظلم زیادتیاں جبر استبداد معاشرے میں جاری ہوتا ہے اونچ نیچ ذات پاند برادری طبقاتی نظام جو معاشرے میں جاری ہوتا ہے اسلام اس کی نفی کر دیتا ہے یہ مظلوم ظلم سے نجات پا جاتے ہیں ظالموں کے شکنجوں سے بچ جاتے ہیں جبر اور استبداد کا شکار بنانے والے بنے والے یہ مظلوم خوشحال ہو جاتے ہیں اسلام کے آنے اور اسلام کے نفاظ کے بعد نچلا طبقہ مساوات اور انصاف کی وہ بہار دیکھنے کے بعد اس کے درجے بلند ہو جاتے اور پھر نچلا طبقہ doesn't have to lose anything doesn't have to give up anything ان کو کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا کچھ خاتمہ ہو جاتا ہے عدل ان کو مل جاتا ہے اور طبقاتی نظام ختم ہو کے ان کے معاشراتی درجے بلند ہو جاتے ہے so it's always been like that کہ ہر معاشرے میں ہر نبی کی تعلیم پر معاشرے کا نچلا کمزور طبقہ زیادہ ریڈلی نبیوں کی دعوت کو accept اور قبول کرتا رہا حضرت زید بن حارس حضرت بلال حبشی حضرت امار حضرت یاسر حضرت سحیب بن سنان رومی حضرت سلمان فارسی یہ سب غلامی تو تھے تو لہٰذا یہ طبقہ ہر نبی کے ساتھ زیادہ رہا اور ہر نبی کی مخالفت مخالفت اپوزیشن کرٹیسزم ریجیکشن اور ہوسٹلیٹی اوپر والے طبقے میں ہمیشہ رہی ہے کیوں یہ بھی بڑا آسان ہے سمجھ نا وہ اپنی عیش کی زندگی میں اپنے سرور اور کیف کی زندگی میں بڑے مست ہوتے ہیں جب دین اسلام آتا ہے تو ان کی حکومت ان کے عوضے ان کی طاقت ان کی قوت ان کے اقتدار ان کے مالوں پہ زد پڑتی ہے انہیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے انہیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے وہ طبقاتی نظام سے جو ان کو فائدے مل رہے تھے وہ ان سے چھن جاتے ہیں جو ظلم کی اندھیر نگریاں بنا کر یہ اپنی مال کی تجوریاں سمیٹ رہتے یہ اس سے محروم کر دی جاتے ہیں ان کو کچھ جاتا ہے اس لئے وہ طبقہ اسلام میں داخل زیادہ ریڈلی ہوتا ہے اور اوپر والا طبقہ ہمیشہ دین کی تعلیمات کو ریزسٹ اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا اب آگے رودہ دے پڑیں ہر نبی کی مخالفت کھاتے پیتے اپر کلاس ایلیٹ یا مترفین نے کی ہے لیکن یہ بھی امرے امرے نامحال ہے کہ اوپر والے طبقے کا ساتھ چلنا بھی ضروری ہے کسی معاشرے میں جب تک اوپر والا طبقہ ساتھ نہیں چلے گا نظام نہیں بدل سکتا تبدیلی نہیں آس سکتی جب کسی معاشرے کا اوپر والا کھاتا پیتا طبقہ کسی نظام کو ایکسیپٹ کرتا ہے تبی وہ نظام رائج ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں اکثریت نچلے طبقے کی تھی غلاموں کی تھی گمزوروں کی تھی مظلوم کی تھی محروم کی تھی لیکن آپ کے اس کافلے میں اوپر والے طبقے کے لوگ شامل تھے اور ہوئے تھے تو ہی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ریچ ہوا تھا آپ کو مدینہ کی حکومت ملی تھی تب ہی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کافلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنج جیسے باروب شخصیتیں صاحب علم شخصیتیں صاحب مال شخصیتیں موجود تھی بار رسوق شخصیتیں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمان بن نوف جیسے مالدار لوگ موجود تھے آپ کی اس مٹھی بھر جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ ان جیسے اگریسیو ان جیسے ڈومینیٹنگ اور جیسے صاحب قوت بہروب لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صاحب علم لوگ موجود تھے تو اتنا بڑا اسلامی انقلاب اتنا بڑا قرآن بھی تھے سردار بھی تھے تب یہ انقلاب آیا تھا آج بھی اگر اسلامی انقلاب لانا ہے نفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا ہے قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے تو آج بھی اوپر والے طبقے کو کھاتے پیتے پڑے لکھے elite intellectual class کو قرآن پڑھانا ہوگا دین سمجھانا ہوگا ہریانت رکھئے گا یہ کھاتا پیتا پڑھا لکھا تب کا انپڑ لوگوں سے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں آج کی ماسیوں سے اور آج کے وہ مولوی جن کو ہم نے دنیا وی دین تعلیم سے بہرہ کر کے صرف دین کی تعلیم کے زیورات سے راستہ کر دیا آج ہمارے معاشرے کے مطرفین ان لوگوں سے دین سننے پڑھنے سمجھنے کو تیار نہیں یہ بہت بڑا کرائسس ہے اور بہت پتھائٹک سیچویشن ہے لیکن حالات ایسے ہی ہیں آج کے دور میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے غلبہ اسلام کے لیے علیہ کلمت اللہ کے لیے اس اوپر والے معاشرے کے طبقے کو قائل کرنے کے لیے اسی معاشرے میں سے انہی کے ہمپ اللہ انہی کی چوٹ کے انہی کی علم کے انہی کی طاقت والے انہی کے زور بیان والے لوگوں کو کچھ دین کی تعلیم دین کی تبلیغ قرآن کی اشارت میں اپنا کردار عطا کرنا ضروری ہے آج وہ کھاتا پیتا طبقہ کچھ صاحب علم لوگ کچھ پروفیشنل کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آج اس طبقے کو ان کی بولی میں ان کے لیجے میں ان کے انداز میں قرآن سمجھائیں گے تب ہی جن سے وہ پہلے اپنے ہمپلہ لوگوں سے مروب ہیں ان کی بولی میں جب ان کو بات بتائی جائے گی تب ہی وہ قرآن کو سنیں گے سیکھیں گے مانیں گے آج کا تقاضہ کیا ہے کچھ صاحب علم لوگوں کو کچھ پڑے لکھے انٹیلیکٹول کو کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگوں کو اپنے پیشوں کی قربانیاں دینی پڑے گی کچھ پڑے لکھے لوگ اپنے پیشے کو صرف اپنا مال کمانے کی بجائے دنیا کی تجوریاں بھرنے کی بجائے آج اپنے پیشوں کو قربان کر کے آج قرآن کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا کے دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں گے تب ہی یہ ہم پلہ لوگ اپنے ہم اثروں کو قرآن کے احقامات میں کو قائل کرنے کا ذریعہ بن کے نفاظ اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالبے میں اپنا کردار ادا کریں آج اپنی اولادوں کو پڑھائیں لکھائیں دنیا کے زیورات سے آراستہ کریں پروفیشنل ایڈوکیشن سے آراستہ کریں لیکن اس نیت سے کریں کہ کل کو وہ اس باروب شخصیت کے ساتھ قرآن کے دائی بن جائے تاکہ قرآن کی تعلیم میں جو ایک خلا ہے اور قرآن کی تبلیغ میں جو ایک ویکیوم ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ نے تو واضح طور پر کہا نا کل نا مان بشر مثل کم کے نبی ہر نبی بشر ہی تھا اس پر انشاءاللہ عقیدے میں بات وضاحت سے ہوگی لیکن یہ پرابلم ہر نبی کے ساتھ کراپ اپ کی کہ ہر نبی کی قوم ان کی زندگی میں جب ان کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے جسمانی طور پر بشر دیکھتے تھے تو جسمانی طور پر بشریت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کو نبوت پر یقین نہیں لاتے تھے اور نبی کے فوت ہو جانے کے بعد نبیوں کے پیروکار جب ان کو نبی مان لیتے تھے تو وفات کے بعد پیروکار کو نبی کو بشر ماننے میں احتراز ہوتا تھا یہ دو پرابلم ہر نبی کے ساتھ رہی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت عزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ان کی زندگی میں چونکہ آنکھوں سے بشر دیکھ رہے ہوتے تھے بیوی بچے بازار کھانا پینا سونا جاگنا خون کا جسم کے کٹ میں سے بہنا تھکنا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ کیا ماننے سے انکار کرتے تھے ہمارے جیسا بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے ان کو نبی کی نبوت کو ماننے میں تردد ہوتا تھا نبوت میں تردد ہوتا تھا لیکن بعد کے لوگ جب نبوت میں یقین لاتے ہیں تو ان کو بشریت کو ماننے میں تردد ہوتا ہے یہی تردد حضرت نو کے زمانے میں ہوا کہ انہوں نے کہا تم تو کچھ نہیں ہمارے جیسے انسان ہوں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے باس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ زریلے انہوں نے بے سوچے سمچے تمہاری پیروی اختیار کر دی وہی نکتہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کے پیروکار ہمیشہ قصرت سے کون سا طبقہ نچلا طبقہ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں جھوٹ کا اطراز جھوٹ کا اطراز بھی ہر ہی قوم نے اپنے نبی پر لگایا کیونکہ وہ نبی جو ان کے دین کی تعلیمات کی تقزیب کر رہا ہوتا تھا ان کی تقزیب کرنے کے لیے وہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو قاذب کا قاہن کا جادوگر کا ساہر کا مجنو کا کتنے کتنے الزام لگائے جاتے تھے یاد رکھئے گا الزام انظام ہر نبی پر لگے جو شخص بھی دین حق کے لیے اٹھے گا جو حق بات کہے گا اور جو حق بات پر عمل کرے گا اس کی مخالفت اور اس پر اترازات کی بچھاڑ ضرور ہوگی سرہ اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے راہ حق کا مسافر جب حق کے رستے پر چلے گا اور حق بولے گا اور حق بتائے گا تو مخالفت ضرور ہوگی پلے سے باندیا اب دیکھ مخالفت ہو رہی ہے اترازات لگ رہے ہیں یاد رکھئے گا اگر آج اس رستے پر چلتے ہوئے اترازات لگ رہے ہیں تو یہ تو سنت انبیاء ہے مزاک اڑایا جا رہے استہزہ کیا جا رہے کرٹیسائز کیا جا رہے تنقید کی جا رہی یہ سنت انبیاء ہے یہ ہوتا رہا ہے یہ اللہ کے چنے وے اللہ کے پسندیدہ اللہ کے محبوب اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ حق پر جمنے والے باوجود قرآن کا طالب علم اور دائی بننے کے باوجود معاشرے میں برادری میں دوستوں میں ارد گرد کہیں مخالفت کو فیس نہیں کرنا پڑا اترازات کی بجھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو پھر ذرا رکھ کے سوچئے میں اس رستے پر چلی بھی ہوں کے نہیں کیونکہ جب جل نکلیں گے تو پتھر ضرور برسیں گے پتھر آئیں تو ممن کا طریقہ پھر کسی ملامت والے کی ملامت کی بغیر وہ چلتا چلا جاتا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا سریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں گویا نبی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے دائی کا کام مبلغ کا کام دائیان دین جو انبیاء کے نائب ہوتے ہیں انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں ان کا کام بھی نبیوں کی طرح صرف اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ان کا کام ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا تمہیں کسی کے اوپر داروغہ بنا دائی اور ایک مبلغ کا کام صرف اللہ کے پیغام پہنچا دینا ہے حکمت سے مخبت سے خیرخواہی سے خلوط سے اور حق کو حق بنا کر بغیر چھپائے بغیر پوشیدہ کیے بغیر اس کو بدلے لیکن منوا لینا یا جبرن اس پر قائل کر دینا یا ان کو حق پر جمع کام نہیں اللہ نے حضرت نو کی زبان سے بھی قوم کو یہی سنا دیا میں زبردستے تمہارے سر پر اس کو چپکا نہیں سکتا اے پر آدران قوم اگر آپ یہاں پہ رکھ کر غور کریں تو حضرت نو کا یا قومی یہ انداز کیسا ہے اے میری قوم کتنی اپنایت نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت حضرت نو علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہمیں دعوت تبلیغ اور اشاطر دین کے بڑے خوبصورت اصول ملیں گے دعوت دیتے وقت حضرت نو علیہ السلام کی زبان سے الفاظ یا قومی اے میری قوم کیا نظر آرہے کیا محسوس ہوتا اپنایت اپنایت محبت ایک قرب کا سا تعلق ایک پرائیہ تعلق نہیں ہے کتنا انٹیمیٹ سا تعلق ان کو اون اپ کر رہے ہیں کوئی ان کے اندر رلے ملے ہوئے بس اوقات آپ دیکھتے کہ دین کی دعوت میں ایک دین کا دائی اپنے دین کے جاتا ہے کہ عام معاشر کے دعوت دینے والے طبقے سے اللہ کٹ کے حلق ہو کے بیٹھ جاتا ہے اپنے تکبر میں آکے نہیں گھل مل جانا ہے رچ بس جانا ہے انہی میں سے ایک ہو جانا ہے اور ان کے ساتھ اپنایت کا ان کے ساتھ قرب کا محبت کا مساوات کا ایک برابری کا تعلق قائم کرنا ہے دین کا دائی کسی شکل میں تکبر کسی شکل میں خلوص کی کمی کا اختیار نہیں کرتا اور پھر یا قومی کے اندر آپ کو خلوص پہ نظر ہے میری قوم کتنہ خلوص ہے کتنہ محبت ہے کتنہ اخلاص ہے یاد رکھئے گا دعوت ہمیشہ ہمیشہ پور تحصیر تب ہوتی ہے جب اس میں دائی کے دل میں اخلاص اور خلوص ہوتا ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اصلاح کی طلب اور تڑپ کا ایک شوق پڑھ ہوتا ہے کاش یہ لوگ بدل جائیں کاش یہ لوگ سمجھ جائیں جب دعوت دل سے نکلتی ہے وہ جو کہتے ہیں کونسی بات اثر کرتی ہے دل پر بات کونسی اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ ہے وہ دل سے نکلنے والی دعوت دین کی دعوت میں خلوص چاہیے اخلاص چاہیے خیر خواہی چاہیے محبت چاہیے الفت چاہیے اپنایت چاہیے اور درد دل کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ چاہیے اس طرح دعوت ہے تو انشاءاللہ تاثیر ضرور پیدا ہوگی اللہ ہم ان تمام صفات سے اور ان تمام حکمتوں سے عشنا کر دے پھر فرمایا کہ اے میری قوم میں اس سارے کام پر اس دعوت اور تبلیغ اور اللہ کی احقامات تم تک پہنچانے پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو پورے کا پورا اللہ کی طرف ہے دین کی دعوت میں ایک اور اسلوب انبیاء کا طریقہ یہی تھا میرے اور آپ کے لئے یہ نمونہ ہے ایک دین کا دائی جن کو دعوت دے رہا ہے ان سے کوئی ریوارڈ کوئی بدلہ ذاتی طور پر نہ مطالبہ کرے گا نہ چاہے گا نہ مانگے گا نہ دل میں اس کی خواہش اور عرض بھی رکھے گا نہ دنیا کا مال نہ حکومت نہ اوطہ نہ جائدات یہاں تک تحریف اور یہاں تک احسان اور شکریہ یہ بھی ایک دین کا دائی اپنے دعوت دیے جانے والوں سے نہ وہ مانگے گا نہ وہ چاہے گا نہ اس کے دل میں خواہش اور عارض بھی آئے گی کہ کوئی دنیا وی ریوارڈ آئے چاہے وہ شکریہ یا احسان کے اطرافی کی شکل میں آئے وہ اپنا آجر پورے کا پورا اس ذات کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جس ذات کی تعلیمات جس ذات کے ساتھ اللہ کے بندوں کو جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا آجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رانہ جنہوں نے میری بات مانی ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں یعنی نیچے والی برادری کو وہ سردار کیا کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تو سب سے زیادہ زلیل لوگ ہیں معاشرے کے سب سے زیادہ جو کم تر معاشرے کے لوگ ہیں تو اس کا جواب دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر رہے اور ایک قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار ہوں تو خدا کی پکڑ سے مجھ کون بچائے گا تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں کہ غیب کا علم کیوں نہیں دی گئی کہ اس کے پاس حکومت ہوتا اس کے پاس عوضہ ہوتا اس کے پاس روب ہوتا اس کے پاس قوت طاقت ہوتی کہ لوگ اس سے مروب ہو کہ اس کی دین کی دعوت کو مان لیتے اور پھر یہ اتراز کیا جاتا تھا کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ لوگوں کو خوف صدا کر حبت زدہ کر عذاب الہی کی نشانیاں دکھا کہ ان کو ایمان پر قائل کرتا تو یہی جواب حضرت نو علیہ السلام نے بھی دیا اور فہم میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھ حقارت سے دیکھتی ہے اللہ نے انہیں کوئی کمزور ترین طبقہ اگر دین اسلام کو قبول کر میری معاونت کر رہا تو میں ان کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا یاد رکھئے کہ اسلام مسابات کا پیغام دیتا ہے اونچ نیج ذات پاد برادری سے بلند ہو جانے کا پیغام دیتا ہے دین کی دعوت میں کسی کی نسل کسی باری نہیں دیکھی جائے بس اوقات شیطان دلوں میں تقبر ڈال کے نچل طبقے گھلنے ملنے دلوں میں ڈانٹ اور رکاوٹ ڈال دیتا دین کی دعوت یا ایوہ ناس تک ہے اور دین کا دائی ہر ایک کے ساتھ پورے عدل اور مساوات اور حسن سلوق اور اخلاق کے ساتھ آزی اور انکساری کے ساتھ ہر طبقے کو دعوت بھی دے گا اور ہر طبقے کو گلے بھی لگائے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کے گھومنڈ اور تفاخر کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جادل تنا جیم دال لام جادلہ کا مطلب اردو میں جدال جھگڑے کو کہتے ہیں جھگڑا لڑائی جس میں دو بدو گریبان پگڑنے تک نو بتا جاتی لیکن عربی زبان میں جادلہ کا مطلب ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے عربی زبان میں جادلہ کا مطلب مباحثہ کرنا ہے امدہ اخلاق جس میں لوجک اور دلیل کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو اپنی رائے پر ہم خیال یا قائل کیا جاتا ہے لوجک کے ساتھ دلائل کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مباحثہ کر کے اس کو اپنی رائے یا اپنی سوچ کے بارے میں قائل کرنا اور ہم خیال کرنا یہ ڈیبیٹ اور کی مباحثہ جدلہ کے لیے الفاظ کیے جاتے ہیں نبی یا دین کی دعوت دینے والے بھانڈی لڑائی بھانڈی بحث تقرار یا لڑائی اور جھگڑا تقرار نہیں کرتے لوجک کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی لوجک کے ساتھ دوسرے کو اپنی بات پر ہم خیال اور قائل کرنے کی کوشش کرتے انہیں کہا اے نو تو نے ہم سے جدال کر لیا اور بہت ہی کر لیا اب بس وہ عذاب لیا جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے حضرت نو علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھی قوم کو یہ کہتے نو علیہ السلام نے جواب دیا وہ اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ جب وہ آئے تو اس کو روک دو اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا وہ ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ سلام کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھر لیا ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھر لیا تو مجھ پر میرے جرم کے ذمہ داری ہے نا اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کے ذمہ داری سے میں بری ہوں نوح علیہ سلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں اب کوئی ماننے والا نہیں ہے حضرت نوح علیہ سلام پر چالیس لوگ ایمان لائے ساڑھے چھے سو سال کی طویل دعوت عراق کے اس علاقے میں ساڑھے چھے سو سال کی وہ طویل دعوت جس کیلئے آگے ہم آیات پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ سلام نے فرمایا میں نے ان کو دن کو پکارا رات کو پکارا محبت سے پکارا ہانکے پکارے ہر طریقے سے پکارا یہ کبھی اپنے موہ پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں کبھی اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کبھی مزاک اڑاتے ہیں یہ میری بات نہیں بانتے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجت ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جتنے ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد آپ کوئی ایمان نہیں لائیں گے ان کے کرتوتوں پر غم کر نہ چھوڑ تو رسول کیسا مجھا رہے ہیں انبیاء کی سنت جو نبی صلی اللہ کی بھی سنت ہے اپنی قوم جب حق پر اللہ کی تعلیمات پر کان نہیں دھرتی زد اور ڈھٹائی سے جمع اور ڈھٹی رہتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نف فرمانی پر ڈھٹی رہتی ہے تو ان کے برے انجام اور عذاب الہی کے غم سے وہ نڈھال اور پریشان ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ کی بھی سنت محمد ہوتی ہے حق سے منحرف ہوتی ہے ناحق اور باطل اور کفر پر جمع اور ڈھٹی رہتی ہے تو انبیاء کا طریقہ ہے ان کا کلیجہ کٹتا ہے ان کا دل دکھتا ہے ان کی آنکھ خون کے آنس روتی ہے اللہ ہمیں بھی ان غموں سے عشنا کر دے اللہ ہمیں بھی ان غم سے غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابع ایک کشتی بنانی شروع کر دو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حضرت نو علیہ سلام سے پہلے بری نو انسان میں کشتی سازی کا علم فن اور خنر موجود نہیں تھا اللہ نے خود وحی بھیج کر حضرت نو علیہ سلام کو یہ علم جو ہے یہ کشتی سازی کا اور جہاز سازی کا علم سکھایا یہ وہ علم ہے جو حضرت نو کے توزد سے بنی نو انسان تک پہنچا اللہ نے خود فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری انسٹرکشنز کے نیچے وحی کی تعلیمات چوڑی تیس فٹ اونچی تین منزلہ جس کے اندر کھڑکیاں بھی تھیں اور اس کے اندر روشندان بھی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کرو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے حق میں مجھ کوئی سفارش نہ کرنا یعنی جن لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی ان کے معاملے میں میرے پاس سفارش نہ لانا یہ سارے کے سارے عبدوب نے والے حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے دیتے انتہا تک معاملہ پہنچ گیا اور قوم زد اور ٹھٹائی پر جمی رہی تو حضرت نوح کشتی بنا رہا تھا ہمیشہ نبیوں کو جو کام جب جہاں جیسا چاہے وہ حالات کے برخلاف تھا چاہے لوگ اس کے اوپر سوال کرتے تھے تاجب کرتے تھے حیرت کرتے تھے لیکن جب جہاں جیسا حکم آ جاتا تھا ہر نبی نے عطاعت کی نبیوں کے سنتیں بھی ایک رہی ہیں نبیوں چیز کے دور دور تا کسرات ہی نہیں تھے اس وقت اتنی بڑی کشتی بنا کے کیا کرنا تھا لوگ ہستے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے لیکن مومنوں کا طریقہ کیا ہے کوئی ہستا رہے کوئی مزاق اڑھاتا ہے تنقید کرتا ہے اترازات لگاتا نام لگاتا مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا اللہ ہمیں ایسی استقامت عطا فرما اب سردار پاس سے گزر کے مزاق اڑھاتے تھے اس نے کہا اگر تم ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ہیں ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا جو سے رسوہ کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی حضرت نو علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا تو کہر الہی عذاب الہی کے اثرات کی شکل میں آغاز ہوا تھا سیلاب نو کی شکل میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو طوفان نو یا جو سیلاب آیا تھا اکثر روایات میں یہ عالم گیر تاریخ میں روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس تنور کی نشاندہ ہی پہلے کی جا چکی تھی اس تنور کی جس میں سے چشمے نے پھٹ کے نکل 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 تھی اس تنور کے فوارے کی نشاندہ ہی پہلے کی جا چکی تھی یہ وہ تنور ہے جس پانی کا آغاز ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیئے تھے اور من حمر یعنی نہروں کی طرح پانی جو ہے وہ آسمان سے گرنے لگا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر زمین سے بھی پانی نکلنے لگا آسمان سے بھی پانی نکلنے لگا اچھا یہ کوئنسیڈنس تھا عذاب جب آتے ہیں تو کوئنسیڈنشلی آتے ہیں خود بخود نہیں عذاب الہی ہمیشہ کب آتے ہیں سنت الہی کب آتی سنت الہی کیا ہے جب کوئی قوم اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے جب کوئی قوم نافرمانی میں سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے بندگی کی نفی کی حد کر دیتی ہے تو پھر پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور عذاب آتے ہیں یہ بارشیں برس کر سیلابوں کا آنا یہ زلزلوں کا آنا محض کوئنسیڈنس نہیں کہ پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں یا سیلاب آتے ہیں کہ ڈیموں میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے یا نہروں کی بھلد صفائی جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو سیلاب آتے ہیں سیلاب کا آنا اس رب کے حکم سے ہے جس کے ہاتھ میں ہواوں کی لگام ہے جس کے ہاتھ میں بارشوں کی بادلوں کی زمین کی لگام ہے وہ لگام کو ڈھیلی کرتا ہے تو کبھی ہوایں بستیوں کو کھار دیتی ہے وہ لگام کو دھیلا کرتا ہے تو آسمان پانی سے نہر برسا دیتا ہے وہ اس لگام کو ڈھیلا کرتا ہے تو زمین کی پلیٹیں ٹکرا کر زلزلے سے دوچار کر دی جاتی ہیں عذاب بِعذنِ اللہ آتے ہیں یہ آفات اللہ کے عذاب کی نشانی کے طور پر آتے ہیں اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان لوگوں کے جن کی نشان دہی پہلے ہو چکی ہے اس میں سوار کر دو ان لوگوں کو بٹھا دو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان حضرت نو علیہ السلام کے گھرانے میں سے دو لوگ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی جن کا نام کچھ تاریخ کے کتابوں میں واغلہ اور کہیں واغلہ آتا ہے کہیں غائن ہے اور کہیں عائن ہے ان کا بیٹا کنان کنان جن کو عربیام کے نام سے جانتے ہیں اور وائلہ ان کی بیوی محول صحبت انوائرمنٹ کمپنی یہ سب چیزیں ایمان کی طرف اور مصبت چیزوں کی طرف رہنمائی تو کرتی ہیں اچھے محول میں رہنا اچھی صحبت میں رہنا اچھی محفلوں میں جانا اچھی کمپنی جو ہے وہ ڈھونڈنا یہ حق کی طرف رہنمائی کا ذریعہ تو ہے لیکن اصل رہنمائی کا ذریعہ انسان کا اپنا رویہ ہے اپنی جستجو ہے حق کی بس اوقات چراغ تلے اندھیرہ اچھی محفل اچھی صحبت اچھی کمپنی اچھے محول اچھے گھرانے میں پیدا ہونے والا اگر اس کا اپنا رویہ منفی ہے اپنے طریقے نیگٹیو ہیں اور اپنے بیہیوئر کے اندر کجی ہے تو بہترین صحبت اور بہترین محول اور بہترین گھرانہ اس کو پھر بھی بے فیض چھوڑ دیتا ہے اپنے رویہوں کی اصلاح بھی ضروری ہے یہ سمجھ رہے نا کہ کوئی اپنا قرآن کا کورس کر لے گا یا تفسیر القرآن پڑھ لے گا یا دورہ قرآن اٹینڈ کر لے کا تو اصلاح ہو جائے گی اس ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے صرف ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے یا ذکر کرنے والے یا تعلیم دینے والے لوگوں سے جڑنے یا عبادت گزاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوتی صرف اپنے روئیوں کی اصلاح بھی ضروری ہے اپنے انداز کی ریسیپٹیوٹی بھی ضروری ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ ایک نبی کے ساتھ تعلق بھی بشکشش کا ذریعہ نہیں بنا تھا ایک نبی کا بیٹا ایک نبی کی بیوی قرآن نے کیا کہا ہے ہر ایک کے جو ہم نے خود صحیح کی ہے جو ہم نے خود کوشش محنت کی ہیں ریاضت عبادت کی اور نیکیوں کی کی ہے ہر ایک اس کی اپنی محنت کی بندگی اور عبادات اور عطاعت کی ریاضت کا عجر ملے گا کسی نبی کے ساتھ اتنا قرب اس سے کوئی قریب کا رشتہ ہو سکتا بیوی اور بیٹا لیکن بیوی اور بیٹا اور کس کا بیٹا اور کس کی بیوی اولو العظم نبی کی بیٹوی اولو العظم نبی کا بیٹا بھی عذاب الہی سے دو چار ہوا تھا ان کے لئے بھی عذاب سے بچنے کا طریقہ نہیں ہوا تھا نبی نہیں بچا سکتے ارے امت کس شفاعت رسول صلی اللہ علیہ سلم پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں بچائے گا اپنا عمل روی اپنے بچائیں گے اور ویسے بھی نبی نے اس کی سفارش کرنی ہے جو واقعی حق پر ہوگا ایک اور بات دیکھیں ماں کی طاقت کا حساس ہو رہے عورت کی طاقت کا حساس ہو رہے کس کی بیوی ہے حضرت نو علیہ سلام جیسے اول العظم نبی کی بیوی جو ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے ہیں لیکن رنگ کس کا چڑھا تھا ایسے اول العظم باپ کا رنگ پھر بھی نہیں چڑھا رنگ تو ماں ہی کا غالب بایا بیٹے پر ماں کی طاقت کا حساس کر لیجئے عورت کی قوت کا حساس کر لیجئے اور جب ماں بنتی ہے تو بڑی انفلوینشل ہے بڑی طاقت ور ہے اللہ نے اس کی محبت میں اس کی گود میں اس کے لمس میں اس کے الفاظ میں بڑی طاقت رکھی ہے بچہ بولتا بھی ماں کی بولی بچہ سوچتا بھی ماں کا کی دا بچہ مانتا بھی ماں کا دین ماں کو اللہ نے بڑی قوت دی اور اسلامی تاریخ میں کیا ماں نہیں تھی کتنی ماں ہیں حضرت افرا حضرت خنسا حضرت اسما بنت بکر حضرت صفیہ کتنی ماں کے تذکر حضرت فاطمہ تو زہرہ جیسی ماں موجود ہیں ابھی تو وہ دین کے سپوت اس معاشرے میں داخل ہوئے تھے عورت میں اور آپ ہمیں اپنی طاقتوں کو محسوس کرنا ہے ماں کی قوت کو یاد رکھنا ہے حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بیٹے کو پال پوس کر حضرت اسماعیل زبی اللہ جیسا بیٹا بنا سکتی ہے میرے اور آپ کے لئے اپنی قوت کو اپنی قوت کی کمی کا شکار ہونا اور اس دپریشن میں جانا اللہ ہمیں ایمان کی بھی قوت دے اور اللہ ہمارے قوتوں میں اور ہماری تربیوتوں میں تاثیر بھی عطا فرماتے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجے خواتین اسلام کو قرآن سے متعرف کرانا پھر کتنا اہم ہے اگلی نسل یوت جوانوں کو قرآن سکھانے کیلئے پھر کیا ضروری ہے وہ جو نیپولین نے کہا تھا مجھے پڑی لکھی ماں دے دو میں تمہیں پڑی لکھی قوم دے دوں گا ہم کہتے ہیں دیندار ماں دے سے متعرف کروا کے فیملیر کرانا اگلی نسل کی اسلام کے حقامات کے مطابق ذہن سازی کے لئے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے ماں سمجھ جائیں گی پوری قوم سمجھ جائے گی اگلی نسل سمجھ جائیں ماں مسلمان اور مومنات بن جائیں گی تو اگلی نسل انشاءاللہ اللہ نے کہا ان دو کے علاوہ کسی کو سوار نہ کرنا نسل نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہ ہی نبیوں کی سنتیں ہمیشہ ایک رہی رسول اللہ نے بھی حدیث میں کیا فرمایا تھا ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاقید فرمائی اور کام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ خود بسم اللہ پڑھتے وے نظر آرہے یہی طریقہ کس کا ہے یہی طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے دین ہمیشہ ایک رہا سنت انبیاء ہمیشہ ایک رہی کیونکہ رب ایک ہے سورس ایک ہے ذریعہ ایک ہے وہی کا مرکز اور مہور ایک ہے اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے میرا رب غفور الرحیم ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے کل بھی بات کی کشتی چلی کس دن تھی دس رجب کو کشتی چلی تھی دس محرم تک اللہ کے حکم تک چلتی رہی اور پھر دس محرم پر رب انزل نی منزل مبارک وانت خیر المنزلین کی دعائیں حضرت نو علیہ السلام کی زبان پر جاری تھی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی چالیس ساتھی جس میں ان کے اہل خانہ ان کے بیٹے جن سے ان کی نسلیں بھی چلیں وہ بھی شامل تھے کہاں پہ اترے سوک سمانین آباد کیا گیا کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نو علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پڑتا نو علیہ السلام نے پکارا بیٹا میرے ساتھ ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے باپ تو باپ بھی ہوتا باپ تو باپ بھی ہے باپ کی شفقت تو برحق ہی ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں بیٹے کو ڈوبتے اور غرق ہوتے وہ کون سا باپ دیکھ سکتے اور ویسے بھی قرآن کا تقاضی بھی تو ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اللہ کی اس اولاد کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کافروں کے ساتھ نہ ہو آجا میرے ساتھ سوار ہو جا کفر چھوڑ دے اور میرے ساتھ ہو جا میرے اور تیرے درمیان لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دین کی دعوت میں ایک فیکٹر کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں بلکہ شیطان رکاوٹ بنا دیتا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں باہر لوگوں کو دین کی دعوت کیا دوں ابھی تو میرے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی گھر والوں کی اصلاح بی بچے شہر بیٹا بیٹی اگر اصلاح نہ ہو تو شیطان بنیادی طور پر اس کو قدم کی زنجیر بنا دیتا ہے تیرے تو ابھی گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو بار کیا دعوت اور تبلیغ کرے کیا یہ درست ہے کیا ایسا کرنا چاہیے یہ شیطان جانا ہی ہے ان کو تو بار بار دین کے قرآن کے صحیح احقامات سے آگا کرنا ہی ہے یاد دہانی کرانے کی کوشش کرنی ہی ہے لیکن دل تو رحمان کی تو انگلیوں کے درمیان ہے ہمیں ان کے پر دھروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا کیا بس اوقات لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ میری تنقید کریں گے آرے اپنی بیٹی کا حال دیکھ تو باہر کہا لوگوں کو بتاتی پھرتی ہے نہیں حضرت علیہ السلام نے کیا کیا تھا نہ بیوی بدلی تھی نہ بیٹا بدلہ تھا لیکن اتنے بڑے اولو نظر نبی نے کیا دعوت چھوڑ رویہ تھا ہے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی پوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کچھ کر لو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا یا فاطمہ یا فاطمہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کچھ کر لو میں تمہارے لئے بچانے کی کچھ نہیں کر سکتا یہ کام کرنا ہے اولادوں کے ساتھ اور ثابت قدمی سے کرتے چلے جانا ہے لیکن اگر دل نہ بدلے تو اس کو دعوت اور تبلیغ میں اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنے دینا دعوت دینی ہے گھر والوں کو بھی اور اگر گھر والے نہ بدلے تو باہر والوں کو بھی اللہ ہمیں حکمت سے محبت سے ثابت قدمی سے اندرون خانہ اور بیرون خانہ دعوت پہنچانے کا طریقہ اور حکمت اس سکھا دے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی پہاڑ پر چڑ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا دیکھا بیٹا بیٹے کے انکار حق کی وجہ کیا تھی اس کا تکبر اس کا تکبر اس کی زد اور ڈھٹائی اس کا اپنے زور بازو کے اوپر گھومند اللہ پر توقع نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعریف ہی نہیں ہے اپنے زور بازو پر توقع ہے اپنی قوت طاقت پر انہزار ہے اور تکبر بڑے میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا انکار حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر اور غرور اور زد اللہ سیمل یا امہ من عمر اللہ آج کوئی نہیں بچا سکتا بچانے والا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ نے فاطمہ کو کہہ اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے موج دونوں کے درمیان ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا نبی کے ساتھ قرب اتنا بڑا تعلق بھی غرق ہونے سے اور عذاب الہی سے بچانا سکا حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جائے آسمان تھم جا پتہ چلا یہ سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں آفات آتی کس کی مرضی سے جب اللہ کہتا ہے جاری کر دے جاری ہو جاتی ہے جب اللہ کہتا ہے روک لے تو رک جاتی ہیں جب اللہ کہتا ہے نگل لے تو نگل جاتی آفات دنیا پر جتنی آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے عذاب الہی اور کہر الہی کی علامت ہے حکم ہوئے زمین اپنے سارا پانی نکل جا اور آسمان رک جا چنانچہ زمین میں پانی بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشت جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالم قوم نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہا اے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے آنکھوں کے سامنے بیٹا دوب گیا دکھ تو تھا غم تو تھا یہ فطری جذبات ہے اللہ یہ تو میرا گھر والا تھا اللہ نے کیا کہا اور تیرا وعدہ سچا ہے تو سب حاکموں سے بڑا حاکم انبیاء کا طریقہ دائیوں کا طریقہ اپنا تعرف نہیں دنیا کے حاکموں کا تعرف نہیں دنیا کے سب سے بڑے حاکم کا تعرف یہ ہے ایک دین کی دعوت دینے والے کا طریقہ جواب ارشاد دعائیں نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے ساتھی اللہ نے کہا کہ تو جاہلوں میں سے امنا بن نبیوں کا طریقہ کیا ہے سمینا وآتوانا ادھر حکم آتا تھا ادھر تنبیہ ہوتی تھی ادھر جھڑکا جاتا تھا ادھر اصلاح کا عمل نو علیہ السلام نے فورا عرض کیا ربی نیاو زبکان اس الک ما لئیس لئیس لی بھی علم وعلا تغفر لی وطرحم نیا من القاسرین اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا اور تُو نے رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا حکم ہوا اے نو اتر جا کہاں اترے تھے بستی جو ہے اس پر اترے تھے اور اس کا نام کیا رکھا تھا سوکے سمانین کیونکہ اس میں اسی گھرانے آباد تھے تو اتر جا ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور کتنی برکتیں ہوئی تھی کہ یہ بستی یہاں پر آباد ہوئی تھی اور یہاں پر ہی حضرت نو علیہ السلام کے اگلے تین بیٹوں یافظ ہام اور سام سے اگلی نسلیں چلی تھی اور پھر یہی پر حضرت نو علیہ السلام نے اگلے تین سو سال تبلیغ کی تھی اور نفاظ اسلام کی بہار دکھائی سلامتی اور برکتیں ہو تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور جو کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو مدت سامان زندگی بخش دیں گے پھر انہیں ہماری طرف دردنا کذاب پہنچے گا اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم بس صبر کرو انجام یقینا متقیوں ہی کے حق میں ہے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر کرم فرما یار خم الرحیمین انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں قوموں کے قصے پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قصر سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی آج کے معاشرے کے حالات میں ہمیں دین کی دعوت کا ذوق اور شوق اطاف فرما اللہ ہمیں دین کا علم اطاف فرما اللہ ہمیں عالم دین اللہ ہمیں حامل دین اور اللہ سب سے بڑھ کے ہمیں عامل دین بنا اللہ محبت سے خلوص سے خیر خواہی سے دل کی گہرائیوں سے اخلاص دعوت دینے کی توفیق اطاف فرما اللہ حکمتوں سے بارکن بنا کے ہمیں اس کام کے لئے قبول فرما اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں اطاف فرما اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھام کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت اور ثابت قدمی سے دین کی دعوت کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے زبان کے گرہ کھول کے ہماری زبانوں کی دعوت میں تحصیر اطاف فرما اللہ جو کوششیں کرتے ہیں ان کو قبول فرما اور انہی کوششوں کے بدلے ہمیں اپنی رضا کے پروانے اطاف فرما ربنا سب پت اقدامنا ربنا سب پت اقدامنا وانصرنا علی الكہوم الكافرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس غدیتنا وحب لنا ممن لاتون روحم انکان تلوحام امین سم امین